بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ سبق نمبر پتیس اور اس سبق میں ہم فصلن فی احکام المعذورین یعنی معذور کے احکام پڑھیں گے چونکہ حیض اور نفاس اور استحاذہ اس کا بیان چل رہا ہے باب الحیجی والاستحاذہ اسی کے زمن میں یہی فصل ہے تو اس میں یہ زکر فرمائیں گے کہ وہ عورت جس کو مسلسل خون چل رہا ہے تو وہ نماز کس طرح پڑھے گی ظیرہ کہ دس دن سے زیادہ تو حیض ہو نہیں سکتا تو باقی دس دن سے زیادہ جو دن خون کے حالت میں اس کے گزریں گے تو اس میں نماز کیسے پڑھے گی وہ تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے اسی کے زمن میں جس کے ناک سے مسلسل نقصیر آ رہی ہے اس کو بھی طریقہ بتایا جائے گا اسی کے ساتھ کسی کا پشاب کا مسئلہ سلسل بول ہے اور اس کا پشاب رکھتا نہیں ہے قطرے بار بار آ رہے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ وہ معذور ہے تو اس نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے تو معذور کی تعریف کو آپ سمجھیں معذور کہتے کیسے ہیں اسی سبق کے آخر میں ہم وہ تعریف کتاب کے اندر بھی دیکھ لیں گے لیکن آپ یہاں پر اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایسا شخص جس کو وہ عذر جو لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا اس کو پریشانی ہو رہی ہے وہ عذر ایک نماز کے کامل وقت تک اس کو برقرار رہے اور اتنا برقرار رہے کہ اس دوران وہ نماز پڑھنے کے لیے اس کو وقت نہ مل سکے اتنا وقت اس کو نہ مل سکے کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکے اور وہ عذر مسلسل اس کے ساتھ لگا رہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایک کامل نماز کا وقت گزر چکا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں مل سکا اس عذر میں تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی معذور ہے اور اس معذوری سے یہ نکلے گا کب اسی طریقے سے نکلے گا کہ ایک نماز کا کامل وقت اس پہ گزرا اور اس کو وہ عذر لاحق نہیں ہوا تو یہ معذوری کے حکم سے نکلائے گا پھر معذور کا حکم یہ ہوگا کہ اسی طریقے سے بے شک وہ عذر اس کا چلتا رہے بے شک وہ خون چلتا رہے اس نے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے پھر جب نماز کا وقت نکل جائے گا پھر وضو کرنا ہے پھر نماز پڑھنی ہے پھر ہر نماز کے لئے اس نے وضو کرنا ہے ہر نماز کے وقت کے لئے اس نے وضو کرنا ہے تو اسی کی تفصیل انشاءاللہ آجام پڑھتے ہیں فصل وَالْمُسْتَحَاضَتُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالْرُعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَيُسَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْطِ مَا شَعُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْنَوَافِلِ مُسْتَحَاضَ عورت جس کو دس دن سے زیادہ بھی خون چل رہا ہے اور وہ شخص جس کو سلسل بول ہے یعنی قطروں کی بیماری ہے پشاب اس کا رکھتا نہیں ہے دائمین اکثیر والا کی خون اس کے ناک سے مسلسل بے رہا ہے اور وہ زخم جس جو کبھی بھرتا نہیں ہے مسلسل اس کے اندر سے پیپ یا خون نکلتا رہتا ہے ان سب کو یا ایسی طریقی کے اور بھی جو بھی یعنی جس کو ریح کی بیماری ہو کہ اس کی ہوا غیر اختیاری طور پر خارج ہوتی رہتی ہے تو اس طریقے سے جو بھی معذور ہو جس کو وہ عذور لائق اور جس کے ہوتے ہوئے وہ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا نماز نہیں پڑ سکتا تو اسی عذور کی موجودگی میں بے شک وہ عذور برقرار رہے اس کی موجودگی میں وہ ہر نماز کے وقت کے لیے ہر نماز کے وقت کے لیے وضوح کریں گے فَيُسَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُّعِ پھر اس وضوح سے وہ فِي الوَقْتِ اس نماز کا وقت جب تک باقی ہے اس کے اندر اندر پڑیں گے مَا شَعُوا مِنَ الْفَرَائِزِ بَنْنَوَافِلِ جو بھی فرائز اور نوافل وہ پڑھنا چاہتے ہیں یعنی قضاء نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں یا ادا پڑھنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے واجبات نوافل سب اس سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ ان کا حکم ہو جائے گا اس عذور کی بوجود بھی وہ وضوح کرتے جائیں ہر نماز کے وقت کے لیے اور اس میں پھر وہ فرائز اور نوافل اور واجبات پڑھتے جائیں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تتوضع المستحاغت لکل مکتوبت ہر فرض نماز کے لیے مستحاظہ عورت الگ الگ وضوح کرے گی اگر ہر نماز کے وقت کے لیے وضوح کر کے اس وقت کے اندر تمام فرائز پڑھنا پچھلے اگلے یا جتنے بھی وہ پڑھ سکتا ہے اس کی اجازت امام شافی رحمتلال نہیں دیتے وہ فرماتے ہیں کہ ہاں فرض نماز کے لیے وضوح کرے اس کے زمن میں نوافل تو پڑھے لیکن اگر دوسرا فرض اسی وقت کے اندر اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس نے اس دوسرے فرض کے لیے الگ سے وضوح کرنا ہوگا یہ امام شافی رحمتلال کا مسئلہ ہے دلیل ان کے پاس ہے المستحاظت تتوضع لکل صلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مستحاظہ عورت ہر نماز کے لیے وضوح کرے لکل صلات ان کا لفظ ہے اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں لکل صلات ان سے اور عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں وَلِأَنَّ عَتِبَارَ تَحَارَتِهَا ضُرُورَتُ عَدَاءِ الْمَكْتُوبَتِ کہ ان معذورین کو جو ہم پاک کرتے ہیں ان کی تحارت کا اعتبار کرتے ہیں تو ان کی تحارت کا اعتبار فرض نماز کی ادائیگی کی ضرورت کے بیش نظر ہیں لہٰذا فرض نماز ادا کر دی تو اس سے فراغت کے بعد وہ عذور باقی نہ رہا وہ ضرورت باقی نہ رہی عذور تو باقی ہے معذوری ہے لیکن وہ ضرورت باقی نہ رہی کیونکہ فرض نماز اس نے پڑھ لی ہے لہٰذا فرض ٹوٹ جائے گا اب اگلی فرض کے لیے انہوں نے پھر الگ سے پھر کرنا چاہیے اگر جو اسی وقت میں پڑھ رہے ہیں تو اس فرض کے لیے انہوں نے الگ سے وضوح کرنا احناف کی دلیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ہمارے پاس یہ جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضوح یہاں پہ وقت کی صراحت ہے لہذا آپ کی جو روایت ہے وہ اس سے بھی وقت ہی مراد ہوگا وہو المراد بالعوت کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے لیکل صلات اس میں جو اللام ہے اللام تستعارو للوقت لام کو وقت کے لیے بھی استعاراتاً لیا جا سکتا ہے لہذا دون اور روایتیں گوئے کہ ان کا اے کی مفہوم ہے کہ نماز کا وقت مراد ہے نماز مراد نہیں کہ ہر نماز کے لیے وضوح کرے گا بلکہ ہر نماز کے وقت کے لیے کرے گا اس وقت کے اندر اندر فرائز نوافل جتنے بھی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے تو یہ امام شایف رمطلالے کو ان کی نقلی دلیل کا جواب ہو گیا فرماتے ہیں دیکھیں نماز یہ جو ہم نے کہا کہ ہر نماز کے وقت کے لیے ہے اور ردیس میں آئے لیکل صلات امام شایف رمطلالے کی جو دلیل ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو اللام ہے یہ وقت کے لیے ہے اور اس کو وقت کے معنی کے لیے استعاراتاً لیا جا سکتا ہے اس کی مثال دے رہے گی جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ آتی کا لصلاة الظہری میں آؤں گا تمہارے پاس زور کی نماز کے لیے نہیں زور کی نماز کے لیے اس کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا لوقت کل اس میں آئی وقت صلات الظہری یہاں پہ لام وقت کے معنی کے لیے بولا جاتے عرب میں تو یعنی نماز زور کا جو وقت ہے نا اس وقت میں آپ کے پاس آؤں گا اس طرح سے اقیم السلات لدلوک الشمسی آئی وقت دلوک الشمسی ٹھیک ہے تو لہٰذا لام کو وقت کے معنی کے لیے جو کہ وقت کا چیزوں کے ساتھ اختصاص ہے تو اس اختصاص کا تقاضی ہے کہ لام کو وقت کے معنی میں لیا جائے دوسری دلیل یہ ہے اقلی دلیل آحنار کی کہ لئن الوقت اقیم مقام العدائی تیسیرا کہ آسانی کے لیے وقت کو ادا کے قائم مقام بنا دیا گیا ہے فیدار الحکم علیہ لہذا حکم کا دار و مدار بھی وقت پر ہی ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے اقیم السلات لدلوک شمسی یا اسی طریقے سے دیکھیں نماز جو لوگوں پر فرض کی گئی کتاب موقع تھا تو ایک مقرر وقت پر مقرر کی گئی ہے اب وقت آسانی کے لیے وقت کو میار بنایا گیا ہے کہ دیکھیں اس نماز کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اور اس نماز کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو وقت کو گوئے کہ ادا کے قائم مقام بنایا گیا ہے تو آسانی بھی ہے اس میں ورنہ کونسی نماز کس وقت پڑھتے ہم جب وقت سیٹ نہ ہوتا اور وقت کو ہم ادا کے قائم مقام نہ بناتے تو اس لیے کہ فلان نماز کو فلان وقت میں پڑھو فلان نماز کو فلان وقت میں پڑھو تو اس سے یہی دلیل ملتی ہے کہ آسانی کے لیے وقت جو ہے وہ ادا کے قائم مقام کیا گیا ہے جب یہ کیا گیا ہے تو لہٰذا اسی کے اوپر ہی سارا مدارہ ہوگا کہ معذور کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضوح کر لے اور اس کے بعد پھر وہ اس وقت میں جتنے بھی چاہے وہ نمازیں پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہی وقت ختم ہو جائے گا اب اگلے وقت کے لیے پھر اس نے الگ سے وضوح کرنا ہوگا وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ پس جب وقت نکل جائے گا بَتَلَا وَضُوْهُمْ یعنی وقت ایک نماز کا ختم ہوا تو فوراً ان کا وضوح بھی باطل ہو گیا وَاسْتَعْنَفُ الْوَضُوحَ لِسَلَاةِ نُخْرَا اگلی نماز کا وقت جو ہی شروع ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے الگ سے وضوح کرنا ہوگا وَحَاذَا عِنْدَ عُلَمَائِنَ الثَّلَاسَةَ یہ تینوں علماء کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف امام محمد اور امام ابو علی فر امتالعالی کے نزدیک ہے کہ نماز کا وقت نکتے ہی ان کا وضوح ٹوٹ جائے گا امام زفر امتالعالی فرماتے ہیں کہ اِسْتَعْنَفُ اِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ کہ ٹھیک ہے نماز کا جو وقت نکل گیا وضوح ٹوٹ گیا تو اب اگلی نماز کے لیے وضوح کب کریں گے اِسْتَعْنَفُ الْوضوح وضوح کا استیناف یعنی نئے سرے سے وضوح کب کریں گے وہ فرماتے ہیں کہ جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا تو تب کریں گے اگلی نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اگر ان نے وضوح کر لیا تو ان کا وہ وضوح اگلی نماز کا وقت داخل ہوتے ہی پھر ٹوٹ جائے گا تو یہاں پر آپ اس بات کا کو نوٹ فرمالیں کہ طرفین کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رمطلائی کے نزدیک نماز کا وقت خارج ہونے سے وضوح ٹوٹ جائے گا معذورین کا داخل ہونے سے نہیں نیا وقت داخل ہونے سے وضوح نہیں ٹوٹے گا اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت جب خارج ہو گیا یعنی وقت نکل گیا تو ان کا وضوح ٹوٹ گیا اگلی وقت داخل ہونے سے پہلے بھی یہ نئی نماز کے لیے یا اس کے وقت کے لیے وضوح کر سکتے ہیں اگرچہ ابھی تک اس نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو یہ طرفین کا قول ہے اور امام زفر امتلالے فرماتے ہیں کہ جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوگا تو داخل ہوتی ہی ان کا وضوح پچھلے والا ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو یہ امام ابھیوسر امتلالے اور امام زفر امتلالے اور امام ابھیوسر امتلالے فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے بھی وضوح ٹوٹ جاتا ہے اگلی نماز کا وقت داخل ہونے سے بھی ان کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے اور پچھلی نماز کا وقت خارج ہونے سے بھی ختم ہونے سے بھی ان کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے لہذا دونوں خروج وقت اور دخول وقت دونوں سے اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا معذور کا لہذا اسی زمن میں آپ اس مسائل کو دیکھیں گے امام زفر امتلالے فرماتے ہیں جب وقت داخل ہوگا اگلی نماز کا تو تب یہ وضو نئے سرے سے کریں گے اس سے پہلے کریں گے تو پھر اگلی نماز کا وقت داخل ہونے کے ساتھ وضو پھر ٹوٹ جائے گا اب اس کا جو سمرہ اختلاف ہے تینوں کا تینوں اقوال کا وہ ذکر کیا جائے گا کہ پس اگر معذورین نے وضو کیا سورج تلو ہونے کے وقت سورج تلو ہو گیا پھر انہوں نے وضو کیا مثال کے طور پر لہذا ان کے لئے کافی ہو جائے گا وقت کے فرض سے یہ بارا وضو یعنی زور کی نماز بھی اس وضو سے پڑ سکتے ہیں چونکہ سورج تلو ہونے کے بعد یعنی فجر کا وقت خارج ہونے کے بعد انہوں نے وضو کیا ہے جب بعد کیا ہے تو لہذا یہ وضو آگے جا کر زور کا وقت داخل ہوگا تو داخل ہونے سے تو طرفین کے نزیق وضو نہیں ٹوٹتا لہذا ان کا یہ وضو برقرار رہے گا یہاں تک کہ یزحابہ وقت زہری زور کا وقت خارج ہو جائے جب زور کا وقت خارج ہوگا تو پھر طرفین کے نزیق یہ والا وضو ٹوٹے گا جو تلوی شمس کے بعد انہوں نے کیا تھا کیونکہ طرفین کے نزیق خروج وقت سے وضو ٹوٹتا ہے دخول وقت سے وضو نہیں ٹوٹتا حاضرین تبی حنیبہ تبا محمد اور امام ابو یوسف رحمت اللہ لے اور امام زفر رحمت اللہ لے فرمائیں گے کہ اجزاہم یہی والا وضو جو انہوں نے تلوی شمس کے بعد کیا ہے یہ ان کے لئے کافی ہوگا کب تک حتی یدخول وقت الزہری یہاں تک کہ زور کا وقت داخل ہو جائے زور کا وقت داخل ہوتے ہی ان دونوں کے نزدیک وہ یہ والا وضو ٹوٹ جائے کیونکہ دخول وقت سے بھی ان کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے طرفین کے نزدیک دخول وقت سے نہیں ٹوٹتا وحاصلہو اب حاصل اور خلاص اکرام بتائیں گے کہ انتہارت المعذوری معذور شخص کا جو وضو ہے تنتقضو بخروج الوقتی خروج وقت کے ساتھ اس کا وہ ٹوٹ جاتا ہے اے عندہو یعنی عندہ خروج الوقتی بالحدث السابق یعنی کہیں گے کہ بھئی خروج وقت سے وضو ٹوٹا خروج وقت تو وضو کو نہیں ٹوٹتا خروج وقت سے وہ پہلے والا جو حدث ہے وہ جاگ جائے گا وہ واپس آ جائے گا تو حقیقت میں وضو ٹوٹنے والا وہ حدث سابق ہے ٹھیک ہے اے بالحدث السابق اندہ بھی حانیبہ تبا محمد علیم اللہ طرفین کے نزدیک خروج وقت سے حدث سابق کے واپس آ جانے کے وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا و بی دخول ہی اندہ زفر اور امام زفرم تلالی کے نزدیک جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت ٹوٹتا ہے نماز کا وقت خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا اور حدث سابق ہی اس میں کارفرما ہوتا ہے و بی ایہیما کانا اندہ بی یوسف آ رہیم اللہ اور دونوں میں سے کسی ایک سے بھی ٹوٹ جاتا ہے امام عبیس علیم تلالی یعنی دخول وقت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور خروج وقت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے ان کے نزدیک یعنی امام عبیس علیم تلالی کے نزدیک اب فائدہ الاختلاف کہاں پہ ظاہر ہوگا کہ لا تظہرو کہتے ہیں کہ فائدہ اختلاف اور تو کہیں ظاہر نہیں ہوگا الا فی من مگر اس شخص میں ظاہر ہوگا توضع قبل الزوالی جس نے زوال سے پہلے یعنی طلوع شمس کے بعد اور زوال سے پہلے یہی والی صورت ہے زوال سے پہلے اس نے وضو کیا نصف الناحار سے پہلے وضو کیا جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا اور اسی کے ساتھ پھر اس نے جا کر زوال کی نماز پڑھ لی تو طرفین کے نزدیک یہ ٹھیک ہے ابھی تک اس کی دہارت باقی ہے کیونکہ زوال کا وقت داخل ہونے جس کا وضو نہیں ٹوٹا جبکہ امام عبیس علیم تلالی کے نزدیک بھی اور امام زفرم تلالی کے نزدیک زوال کا وقت چونکہ داخل ہو چکا اور دخول وقت سے ان دونوں کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتے لہذا ان کے ہاں وضو ٹوٹ جائے تو ادھر سے جا کر یہ سمرہ اختلاف ظاہر ہوگا اور دوسرا سمرہ اختلاف ظاہر ہونے کی مثال وہ یہاں پہ یہ ذکر کی ہے کہ سورج کے تلو ہونے سے پہلے پہلے اس نے وضو کیا سورج کے تلو ہونے سے پہلے پہلے جو وضو کیا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر امام زفرم تلالی فرمائیں گے کہ لہذا جو ہی سورج تلو ہو جائے گا تو فجر کی نماز کا وقت خارج ہو جائے گا تو ترفین کے نزیق یہ وقت خارج ہوتے ہی یہ جو قبلہ تلو شہن سورج تلو ہونے سے پہلے کا کیا ہوا وضو ہے وہ وضو باطن ہو جائے گا کس کے نزدیک ترفین کے نزیق جبکہ امام عبیس علم تلالی کے نزیق یہ وضو برقرار رہے گا یہاں تک کہ زور کا وقت جب داخل ہوگا تو تب یہ وضو ٹوٹے گا اس سے پہلے نہیں ٹوٹے گا اور امام عبیس علم تلالی کے نزیق بھی یہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا جب سورج تلو ہو جائے گا اور فجر کا وقت خارج ہو جائے گا کیونکہ ان کے نزیق خروج اور دخول دونوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پر آ کر یہ سمر اختلاف ظاہر ہوگا اب ہم امام زفرم تلالی کے دلیل کی طرف جائیں گے کہ وہ جو فرماتے ہیں کہ خروج وقت سے وضو نہیں ٹوٹتا دخول وقت سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے یعنی معذورین کا دلیل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ معذورین کی جو پاکی کا ہم نے اعتبار کیا وہ منافی کے باوجود کیا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ان کا خون چل رہا ہے عذور چل رہا ہے اس کی باوجود ہم نے ان کے وضو کو شمار کیا ہے تو منافی کے باوجود ہم نے ان کا وضو شمار کیا ہے کیوں؟ لِلْحَاجَتِ إِلَى الْعَدَا تاکہ ہم ان کی جو عبادت ہے اس کو ادائیگی کی طرف لے جائیں اس ادائیگی کی حاجت کی وجہ سے تاکہ ان کی وہ عبادت ادائ شمار ہو وَلَا حَاجَتَ قَبْلَ الْعَدَا وَقْتِ اور جب تک اس نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو اس سے پہلے کوئی حاجت ہی نہیں ہے نا تو جب اس سے پہلے حاجت نہیں ہے تو لحاظ اس سے پہلے جو کیا ہو وہ شمار بھی نہیں ہوگا ہاں اگر وہ ہے بھی تو پھر وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا اب نماز کا وقت جو یہ داخل ہوا تو حاجت ہوئی کہ اب اس نماز کو انہوں نے پڑھنا ہے تو اس حاجت کے پیش نظر پھر وضو کریں گے لہذا پہلے بارہ وضو شمار نہیں ہوگا فلا تو تبر لہذا قبل الوقت جو کی ہوئی طارت ہوگی ان کی معذورین کی وہ شمار نہیں ہوگی یہ ہوگی جی امام زفر رحمت اللہ علیہ کی دلیل امام عبیشن عبداللہ جو فرماتی کہ خروج وقت اور دخول وقت دونوں سے وضو ٹوٹ جائے گا اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان الحاجت مقصورتن علالوقت کیونکہ ان کی جو حاجت ہے وہ وقت پر بند کر دی گئی ہے وقت پر منحصر کر دی گئی ہے جسے ہم نے کہا نا کہ وقت کو ادا کے قائم مقام کر دیا گیا ہے تو وقت پر ان کی حاجت کو بند کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس وقت سے لیکن اس وقت تک ان کی یہ ضرورت ہے اس میں ان کی یہ طارت ہم شمار کریں گے فلا تو تبر قبلہ و لا باتو لہٰذا نہ اس وقت سے پہلے محتوار ہونے چاہیے وہ طارت یا وہ حاجت اور نہیں اس وقت کے بعد لہٰذا ایک نماز کا وقت اگر داخل ہو گیا ہے تو اگلی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے داخل ہوتے ہی پہلے والا بوضو ختم اب چونکہ حاجت ابھی ہے لہٰذا ابھی سے انہوں نے یہ طارت کرنی ہوگی اور جب اس نماز کا وقت نکل جائے گا تو نکلتے ہی یہ بلی حاجت چونکہ اسی وقت کے ساتھ خاص تھی اسی وقت پر بند تھی تو یہ وقت جب ختم ہو گیا تو یہ حاجت بھی ختم ہو جائے گا تو اس لئے دخول اور خروج دونوں سے ان کے نزدیک ان کی طہارت باطل ہو جائے گا لہوما طرفین کے نزدیک خروج وقت کسی نماز کے وقت کے خارج ہونے سے ختم ہونے سے طہارت باطل ہوتی ہے داخل ہونے سے نہیں ہوتی ان کی دیلیت کہ انہو لابدہ من تقدیم طہارتی علی الوقتی کہ طہارت کو وقت یعنی کسی بھی نماز کے وقت پر مقدم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ وقت آتے ہی فوراں اس عبادت کو کرگ گزرے تو لہذا جب وہ وقت آتے ہی اس کو کرگ گزرنا ہے تو طہارت اس سے پہلے کرنا پھر ضروری ہوا نا لہذا وقت آنے سے پہلے پہلے اس طہارت کا کرنا جب ضروری ہوا تو پھر وقت کے داخل ہونے سے اس طہارت کا باطل نہیں ہونا چاہیے نا تاکہ تب ہی جا کر وہ طہارت وقت سے پہلے کرنا ممکن ہوگا لہذا جب وقت سے پہلے طہارت ہوگی بعد اس نماز کا وقت جب داخل ہوگا تو داخل ہونے سے وہ طہارت پھر برقرار ہوگی اور وہ اپنی عبادت کرنے پر قادر ہو جائے گا لیت مکن من العدائی کما داخل الوقت لہذا تاکہ وہ اپنے نماز کو عداء کرنے پر قدرت بھی رکھ سکے جو ہی وقت داخل ہوگا وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ جب وقت نکل جائے گا تو یہ حاجت کے زائل ہونے کی دلیل ہے کہ اب حاجت نہیں رہی کہ اب انہوں نے اپنے ضرورت نماز کو پڑھ لیا ہے لہذا خُرُوجِ وقت کیسا ہے کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے لہذا اس میں طہارت باطل ہو جائے گی فَظَارَ اَعْتِبَارُ الْحَدَسِ اِنْدَهُ لِحَاذَا خُرُوجِ وقت کے وقت حدث کا اعتبار جو ہوگا وہ اس وقت ظاہر ہو جائے گا یعنی جو حدث سابق ہے اس سے وہ ظاہر ہو جائے گا اس میں جو راجح قول ہے وہ طرفین کا ہے جو صاحبِ ادائیہ کا اپنا طرز بھی ہے کہ آخر میں اس کو ذکر کرتے ہیں تو یہاں پہ آخر میں جو ذکر کیا ہے کہ خُروجِ وقت سے مازورین کا وضو باطل ہوگا دخولِ وقت سے نہیں ہوگا وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ یہاں پہ ہم جو وقت وقت کی بات کر رہے ہیں تو یہ وقت سے کیا مراد ہے تو فرماتے ہیں کہ وقت المفروضہ فرض نماز کا وقت جو ہے وہ مراد ہے ٹھیک ہے یعنی فرض نماز کا جو وقت ہے آر نماز کا مقرر کردہ وہ وقت مراد ہے نوافل کے جو یعنی چاشت کے اشراق کے جو عوابین کے جو وقات ہیں وہ مراد نہیں ہیں یہاں پہ فرض نماز کا وقت مراد ہے حَتَّى لَوْتَوَضَّعَ الْمَعْذُورُ لِسَّلَاةِ الْعِيدِ یہاں تک اگر کسی معذور نے نماز عید کے لیے وضوح کیا تو نماز عید اگرچہ فرض تو نہیں ہے واجب ہے لیکن چاشت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے تو چاشت کا وقت نفل ہے تو اس وقت کے اعتبار سے عید کی نماز اور چاشت کی نماز ایک ہوگی وقت کے اعتبار سے ورنہ عید کی نماز تو واجب ہے چاشت کی تو نفل ہے لیکن چونکہ وقت دونوں کہے گئے اس اعتبار سے ان دونوں میں مماثلت ہے لہٰذا اگر عید کی نماز کے لیے کسی معذور نے وضوح کیا تو لَهُ عَنْ يُصَلْ يَدْوْرَ بِهِ اِنْدَهُمَ ترفین کے نزدیک وہ اس نماز سے زور کی اس طہارت سے زور کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ جو اس نے وضوح کیا ہے فرض نماز کا وقت اس کی اوپر خارج نہیں ہوا آگے جا کر اس کی فوراں بعد آگے جا کر زور کا وقت داخل تو ہوگا لیکن پچھلی کسی فرض نماز کا وقت خارج نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ان کا وضوح برقرار رہے گا کیونکہ اگرچہ نماز عید واجب ہے جو فرض کے درجہ میں ہے لیکن جس وقت میں پڑھی جاتی ہے وہ وقت وہ چاشت کی نفل نماز کا وقت ہے اس لیے اس اعتبار سے گوئے کہ یہ نفل نماز کے ساتھ مشابہ ہے تو اس وقت کے گزرنے سے اس وقت کے خروج سے ان کی تحارت باطل نہیں ہوگی کیونکہ فرض نماز کا وقت ان سے خارج نہیں ہوا وَهُوَ سَحِی سَحِی اور راجح قول یہی ہے لِأَنَّا هَا بِمَنْزِلَةِ سَلَاةِ زُّحَا اس لیے کہ یہ عید کی نماز وَمَنْزِلَةِ چاشت کی نماز کے ہوگئی وَلَوْ تَوَضَّعَ مَرَّةً لِلْظُورِ فِي وَقْتِهِ اگر کسی نے ایک مرتبہ مازور نے وضو کیا زور کی نماز کے لیے اس کے وقت کے اندر ہی اور اس کو پڑھ بھی لیا وَأُخْرَا فِيهِ لِلْحَسْرِ اور اسی زور ہی کی نماز کے وقت میں ہی اس نے عصر کی نماز کے لیے وضو بھی کر لیا یعنی ابھی تک زور کا وقت باقی تھا عصر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا تھا کہ اس نے عصر کی نماز کے لیے بھی وضو کر لیا تو عَنْدَهُمَا تَرْفَيْنَ کے نزدیک لَهِ سَلَا وَا يُسَلْلِيَ الْحَسْرَ بِهِ اس سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیوں؟ لِنْتِقَازِهِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْمَفْرُوزَتِ کیونکہ فرض نماز یعنی زور کے وقت کے خارج ہونے کی وجہ سے ان کے وضو کے کیا ہوا موضو بھی باطل ہو گیا تو اس لیے فرض نماز کا وقت جو ہی خارج ہوا تو دھارت باطل ہوگی اوپر نماز عید کا جو وقت خارج ہوا تو وہ چاشت کا وقت تھا جو نفل نماز کا وقت تھا اس لیے دھارت باطل نہیں ہوئی زور کی نمازوں سے پڑھ سکتے ہیں وَالْمُسْتَحَاضَ اب یہاں سے آپ کو یہ فرمائیں گے کہ مستحاضَ کہتے کسے ہیں اور معذور کون ہوتا ہے اس کی کچھ تعریف ہوگی کہتے ہیں وَالْمُسْتَحَاضَ تو ہی اللَّتِ لَا يَمْزِ عَلِهَا وَقْتُ صَلَاتٍ مستحاضَ عورت یا معذور عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ایک نماز کے وقت کامل نہ گزرے إِلَّا وَالْحَدَسُ الَّذِي اُبْتُلِيَتْ بِهِ یُجَتُ بِهِ إِلَّا یہ کہ وہ حدث جس کے اندر وہ مبتلا ہے وہ اس پوری نماز کے وقت کے اندر پایا جائے یعنی کوئی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس کے اندر وہ نہ پایا جاتا ہو بلکہ وہ عذر اس پورے وقت کو استحاب کر کے اس کے اندر پایا گیا اتنا وقت نہیں ملتا اس کے اندر کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکے وَقَدَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَا اسی طریقے سے حکم اور یہی تعریف ہر اس کی معذور کی ہے جو اس کے معنی میں یعنی مستحضہ کے معنی میں یہ نکسیر والا سلس البول والا استطلاقِ بطن والا اور انطلاقِ ریح والا سب اس کے حکم میں ہوں گے وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَا هُو وہی ہیں جو انکام نے بھی ذکر کر دی یہ سارے کے سارے وَمَنْ بِهِ استطلاقُ بَطْنٍ اَوْ انْفِلَاتُ رِيحٍ اور وہ شخص جس کا پیٹ جاری رہتا ہے ہر وقت یا اس کی ہوا باہر وقت نکلتی رہتی ہے یہ بھی سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے لَأَنَّ ضَرُورَةَ بِحَادَ تَتَحَقَقُوا ان آزار کے ذریعے سے بھی ضرورت متحقق ہو جاتی ہے کہ انسان معذور ہو جاتا ہے وَحِيَةَ عُمُّ الْقُلَّا اور یہ ضرورت جو ہے وہ سب کو شامل ہے لہٰذا جب سب کو شامل ہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ وقت کے اندر اندر نماز کے لیے وضو کر کے اس کے تمام فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں پچھلے فرائض باجبات سنو نوافت سب پڑھ سکتے ہیں جو ہی نماز کا وقت خارج ہوگا تو یہ وضو ٹوٹ گیا اگلی نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا السلام علیکم رحمت اللہ و بلکیاتر